مل کر بچھوڑنا دستور ہے جندگی کا ایک یہی قصہ مسور ہے جندگی کا نمشکار میں ہوں کامال شریمالی آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے چینل میں اور شکر کے مین راسی میں پرویسکیز ویسے اس اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ آپ کی راسی نام راسی اتھاد مون سائن پر آدھا رہی تھے ویدک چوتیس کے نسال شکر گرہ بہت مہت پونے کیونکہ یہ آپ کو بہت سکھ سودہ پردان کرتا ہے مانتہوں کے نسال شکر دیتیوں کے گروہ ہے جنگ کللی میں شکر کے سپ پراباب سے سانسارک سکھ اور ایشوری پرابت ہوتا ہے شکر کے پراباب والے لوگ ویسے شروع سے پینٹنگز ڈانس سینیما ڈھیٹر یا کوئی آرٹ ڈیزائننگ ان سیتروں سے سمجھ رکھتے ہیں وہیں اس کے اسپ پراباب سے منشعے میں سنسکار ہینتہ یون جنید روگ تتہ پریوار میں بکھراو کے استطیق نرمت ہوتی ہے جنگ کللی میں ویسے شروع سے شکر کی استطیق آپ کے ویویک جیون کی دسابیتائی کرتی ہے آپ کا ویویک جیون کیسا بیتے گا یہ ویسے شروع سے آپ کی جنگ کلل میں شکر کی استطیق پر نرمت کرتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں شکر کے ساتھ میں یوتی کرنے والے گھراؤں کے پراباب کے بارے میں آپ کی جنگ کللی یا گوچر کللی میں بننے والے ہر یوک کا کوئن کوئی پراباب آپ کی جیون پر ضرور پڑتا ہے گھراؤں کی چال ہی آپ کو برا کرنے یا اچھا کرنے کی اور پریریت کر سکتی ہے پریریت کرتی ہے شکر کے مینڈ راسی میں پریریت کرنے سے برسپتی کے ساتھ میں یوتی ہو جائے گی اس یوتی کا کیا پرینام ملے گا پہلے تو یہ ہی جان لیتے ہیں برسپتی اور شکر کا سمبند ہونے سے برسپتی شکر کی ویلیو بہت ادھیک بڑا دیتا ہے برسپتی اور شکر دونوں ہی گروہ ہے برسپتی دیوتاؤں کے گروہ ہے شکر دیتیوں کے گروہ ہے برسپتی نیسر کی گروہ سے ایک بہت سب اور سکتیسالی جو گرہ ہے تو شکر بھی نیسر کی گروہ سے اتنت سب گرہ مانے جاتے ہیں برسپتی شکر دونوں ویوہ کے کارک بھی ہیں ان کی ستیتی جاتا کے ویوہ ایک جیون کے سکھ کو پراباویت کرتی ہے برسپتی دیو اسطریوں کے لیے پتی ہے تو شکر پرشوں کے لیے ان کی پتنی برسپتی پرش گرہ ہے تو شکر اسطری گرہ ہے شکر سانسرک سکھ سوئیدہ بھوگویلاس سنسار کا کارک ہے تو برسپتی پارلوککک اور سانسرک دونوں کے سکھ دینے میں سکشم ہے برسپتی شکر کے سماندھ میں جاتک بھوگی اور ادھیاتمک دونوں بن جاتا ہے ایسے جاتک میں بھوتک اچھاؤں کی کامنا بھی ادھیک ہوتی ہے تو ادھیاتمک بھی بہت ہوتے ہیں اب یہی پریم سندرے کلا اور بھوتک سکھوں کا کارک شکر 27 اپریل 2022 کی سام 6 بچ کر کے 15 منٹ پر پوروہ بادر نقشتر کے چتو چرن میں آنے سے مین راسی میں پرویس کر جائیں گے اور 23 ماہ 2022 کی سام 8 بچ کر کے 25 منٹ تک مین راسی میں گتی سیل رہیں گے پوروہ بادر پر نقشتر کے سوامی ہیں برسپتی دیو شکر مین راسی میں پرویس کر کے جل تتو سے سمان جوڑیں گے ایسی ستیتی میں آئیے جانتے ہیں کہ شکر گرہ کے مین راسی میں پرویس سے مین راسی میں گوچر سے آپ کو کیا ملنے والا ہے آپ کی راسی پر کیا پرباہ پڑھنے والا ہے آرم کر رہا ہوں میش راسی سے آپ کی میش راسی سے ناس باہو میں ٹویل تاؤس میں گوچر و سکر کا پرویس ہوگا اور یہ پرویس سب مانا جائے گا نئے نئے مطر بنیں گے آمدنی اور خرچ دونوں ہی ادھیک ہوں گے انٹرٹینمنٹ کے سادن اپلپ دوں گے سگندیت پدارتوں کی پرابتی ہوگی حالانکہ دھن سمپتی بڑھتی ہے پرنتو مان سمان میں کمی بھی دیکھنے پڑتی ہے اس لئے سوسائٹی میں جہاں پر بھی جائیں بہت سنبھل کر کے ویوار کریں حسیق مجاگ میں بھی کسی کا اپمان نہیں کریں اپنی اسٹیٹس کا ریپوٹیشن کا کھیال رکھیں مینٹین کریں اب بات کرتے ہیں ورہ سب راسی کی آپ کی راسی سے لا باو میں آتات 11 آس میں گوچر و سکر کا پرویس ہوگا یہ بہت سب ہوگا اور اس سے آپ کی انکم میں آپ کی پروفیٹ میں گین میں اپریشیشن میں ایچیمنٹ میں پروگریس میں ایمپرومیٹ آئے گا مان سمان میں وردی ہوگی سبھی کاریوں میں سرلتہ سے سفلتہ ملنے لگے گی اور ہائر سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہونے لگے گا اچھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں رہے گی دامپتی سکھوں میں وردی ہوگی اور یدی آپ ریلیشنسپ میں ہیں تو پارٹنا سے گہری مطردہ کے چلنے کے کارن پرسندتہ کا انبوہ کریں گے فرنڈز کا بھی آپ کو پونھ سیوگ پرابت ہوگا اب بات کرتے ہیں میتھون راسی کی آپ کی راسی سے سمباؤ میں پروپرشن باؤ میں گوچھوڑا شکر کا پرویش ہوگا اس سے سرین میں پیڑا اور مانسک چنتہ بڑھ جائے گی فائنیشل لاؤس کی سمباؤنائیں بنے گی نوکری اور ویوشائے میں بار بار وگ نہ آ سکتے ہیں اور ویروتیوں کی سنکیہ بڑھ سکتی ہے جوب میں یا آپ کے ایفرٹ میں آپسیکلس آئیں گی اور سفرت ملنے میں بہت سنگرس کرنا پڑے گا سماج سے پریوار سے ویروت کھڑا ہو سکتا ہے استثنی ورک سے مائلہوں سے چائے وے گھر کی ہو یا آفیس کی ہو ان سے دکھ یا اپمان کی پرابتی ہو سکتی ہے سرکالی پریشانیاں بھی آپ کو آ سکتی ہے دیکھنے پڑ سکتی ہے اور ایسی استثنی میں آپ کو شکر گرہ کی سانتی کو اپائے جرور کرنے چاہیے اور وہ اپائے سے اپیسوڈ کے جب انت میں آپ پہنچیں گے تو وہاں پر وستر طرف سے آپ کو اپائے دیکھنے کو ملیں گے سننے کو ملیں گے آئیے اب بات کریں کرک راسی کی آپ کی راسی سے نائن تاؤس میں بھاگے باو میں گوچہ بھا شکر کا پریش ہوگا اور اس سے کوشلی اور لگزری گوٹس کی پرابتی ہوگی جم کر کے شاپنگ ہوگی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی اور کام کاج میں بھی آسا سے ادھک فائدہ ملے گا ہو سکتا ہے کوئی فکس ایسیٹس کا لاب پرابت ہو جائے سرکاری ساہیتہ ملنے کی یوگیں گھر میں مانگلک اور دھارمک آیوجن ہوں گے جیون ساتھیک دوارہ بھاگیاں میں ردی ہوگی اور فرینڈ سے بڑے بھائیوں سے ساہیتہ ملے گی لاب ملے گا سنے ملے گا اور دیس ویدیس میں لمبی یاترائیں ہو سکتی ہے سمباؤ ہے آئیے اب بات کریں سنگھ راسی کی آپ کی راسی سے ایڈ تاوس میں مارک باؤ میں گوچر برس شکر کا پرویش ہوگا اور یہ شکر کا گوچر آپ کے لئے بہت بیٹر ہے اس سے دھن کی پرابتی اور سکھوں میں وردی ہوگی آپ کے کسٹ آپ کی کٹنائیاں دوئیدہ دور ہونے لگے گی سکھ سوئیدہوں کی سامگری میں یا انٹرینمنٹ میں وردی ہوگی اور پریوار والوں سے پیسہ اور سکھ دونوں کی پرابتی ہونا سمباؤ ہے اور جو سٹوڈنٹ سے ان کو ایڈوکیشن میں بہت راحت ملے کی کنسنٹریشن بڑے گا ایمپرومنٹ ہوگی پرویش ہوگی آئیے اب بات کریں کنیا راسی کی آپ کی راسی سے سیونتہ آوش میں دامپت سکھ باو میں گوچے برس شکر کا پرویش ہوگا اس سے اپمانیت ہونے کا بہل لگا رہے گا بہت ہی کٹنائی سے میند سے جیون یاپن یا روزی روٹی آجیوکا کا نیروا ہوگا جیون ساتھی سے بیواد یا ان کے اسوست رہنے کی سمباؤنا ہے اپوزیٹ جنڈر سے سنے آدھی کی کاران پریم آدھی کے کاران لوس یا اپمان سین کرنا پڑ سکتا ہے گپت روگوں سے کشت ہو سکتا ہے یاترہیں بہت زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو شکر گرہ کی سانتی کو پائے جرور کرنے چاہیے آئیے اب بات کریں تلہ راسی کی آپ کی راسی سے اتا تلہ راسی سے روگ بہاو میں سکھ تاؤس میں گوچے برس شکر کا پرویش ہوگا اور یہ گوچے صبح نہیں مانا جاتا ہے اس سے ویروڈیوں کی وردی ہوتی ہے یا کمپیٹرز کی وردی ہوتی ہے اور ان سے سمجھو تا کرنے پر ویوس ہونا پڑ سکتا ہے سانجھے داروں سے ویاپار سمجھنی ویواد یا غلط فہمیا اتپن ہو سکتی ہے تو یاترہ میں بھی اسوئدائیں اتپن ہو سکتی ہے دورگٹناوں سے لوس ہو سکتا ہے ساری دیکھ کشت ملتا ہے اور ایسے سمجھے میں سانتی کے اپائے جرور کرنے چاہیے اور وہ اپائے اس اپیسوڈ کے اندھ میں پہنچیں گے تو اس کا وشلیشن ملے گا آئیے اب بات کریں رسٹک راسی کی آپ کی راسی سے فپتہ اس میں سکسہ اور سنتان مہام میں گوچر وش شکر کا پرویس ہوگا اس سے سنتان سے پریم بڑھے گا فائنانس کی یش کی نیم فیم کی پرابتی ہوگی اور لائپ سٹیل بہت شاندار ہو جائے گی اچھا کھانا پینا نیرنتر آپ کو ملے گا اسٹیٹس ایمپروو ہونے لگ جاتا ہے اور ویروڈیوں پر شطروں پر کمپیٹیٹرز پر آپ ایزیلی کنٹرول اسطحپت کر لیتے ہیں انٹیٹینمنٹ میں ادھک انٹرسٹ آنے لگتا ہے اور جو لوگ سنتان کے لئے لائے ہی تھے ہیں سنتان کے بارے پلان کر سکتے ہیں پلان کر رہے ہیں ان کو سنتان کے جنب کا اوسار آ سکتا ہے وہ خوش کبری مل سکتی ہے اور یدی آپ کوئی ریلیسنسپ میں تو اپنے فرینڈ سے پکے روپ میں سممند بن سکتے ہیں اسٹیٹنٹس ایگزام میں سفلتہ پرابط کر سکتے ہیں یا جو بھی اسٹیٹنٹس ایگزام دینے والے ہیں چاہاں وہ کمپیٹیٹیو ایگزام دینے والے ہیں یا اپنی ایجوکیشن کے ایگزام دینے والے ہیں ان کو سکسس ملے گی یدی اس سمیقال میں ایگزام ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں دھنو راسی کی آپ کی راسی سے دھنو راسی سے سکھ باؤ میں فورتہوس میں گوچروس شکر کا پرویش ہوگا اس سے ادھیکانز کامنا ہے آپ کی پونہ ہونے والی ہے اور آپ کو آرتک راحت بھی پرابط ہونے والی ہے بھوگ ویلاس ایش و آرام کے سادن سامگری واہن آدھے کی پرابطی ہوگی سمبندیوں سے بھی سپورٹ ملے گا جنتہ سے سمبرک اور جنتہ سے پریم بڑھے گا من اور تن دونوں میں آپ ویسیس انرجی انبوت کریں گے یا آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بہت زیادہ فٹ ہو چکے ہیں آئیے اب بات کریں مکر راسی کی آپ کی مکر راسی پراکرم باؤ میں تھرڑا اس میں گوچروس شکر کا پرویش ہوگا اس سے فرینڈز کی سنکھیا میں سرکل میں ایمپرومنٹ ہوگا اور وہیں ستروں کی پراجائے نشجت ہوگی فائنیشل گین آپ کو اسپیسلی ملے گا سپیڈ میں ملے گا اور آپ کا کونفیڈنس آپ کی ڈیرنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اسی سمیہ کال میں آپ کو ہیلپرز چاہے وہ نوکر چاکر کی بات کریں ستاف کی بات کریں اسسسٹینٹ کی بات کریں وہ سب کچھ آپ کو سکھ ملے گا مان سمان میں وردی ہوگی اور اسی سمیہ کال کے بارے میں کہا جاتا ہے بھاگیے کا عوضہ ہوتا ہے سرکل ریسائتہ پرابت ہو سکتی ہے بھائی بہنوں کا سکھ بڑھے گا اور دھرم میں آستہ اور آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا آئیے اب بات کریں کمبراسی کی آپ کی راسی سے دھن سمپتی بھاو میں گوچر بہت شکر کا پرویس ہوگا اس سے بار بار گین ہوگا ہیلتھ بہت اچھی رہے گی اور بہت اچھا دھنپتی سکھ ملے گا سریر میں جو پسنلٹی ہے اس میں ایمپرومنٹ آئے گا جو سریاں مہیلہ ہیں ان کے سوندھرے میں نکھا رہے گا سنتان پرابتی کا بھی یہی سمیں ہے یدی آپ سنگیت کی اور سے بھی سمان پرابت ہو سکتا ہے سکسہ میں انتی ہوگی گانے بجانے میں یا سنگیت کی سطر میں اسپیسلی آپ کی روچی بڑھ سکتی ہے اور ستروں سے بہت راحت ملے گی آئیے اب بات کریں آپ کی امین راسی کی آپ کی راسی بہاو میں امین راسی میں گوچر بہت شکر کا پرویس ہوگا اس سے سکھ ملے گا اور فائنیشل گین بھی ہوگا فائنیشل گین اور ساتھ ساتھ ستر بھی سانت ہوں گے لیکن آپ خود کچھ دوراچار بھی کر سکتے آتاد رونگ ڈائریکشن میں آپ جانے لگیں گے اس گوچر میں ویوہ اور سنتان کے جنو کا اوسار آ سکتا ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت شاندہ سکسس مل سکتی ہے سبھی پراکار کے انٹرٹینمنٹ ویب ویلاس کے یا سکھ پراکتی کے سادھن اپلپ دوں گے جو ویاپاری ہیں ان کی ویاپار میں ردی ہونے کی استطیق آئے گی اور اسپیسلی جو لیکویڈ پداتوں سے یا پرفیوم سے سینڈ سے فینسی گوٹس آدھی میں جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ان کی انکم زیادہ ہوگی ان کا پرافٹ کا ریسیو بڑھ جائے گا آئیے اب بات کریں شکرگرگی سانتی کے اپائے ہر ویقتی کے من میں سانسارک سکھوں کی اچھا بہت پربل دوب سے ہوتی ہے وہ اچھا گھر اچھا واہن بہت اچھے کپڑے بہت اچھا جیون ساتھی اور بہت ایک سکھوں کی کامنا کرتا ہے کیونکہ شکر کو ان سبھی کامناوں کا وستووں کا سکھ سویداؤں کا کارک آگیا ہے اس نے شکر کی کرپا سے ان کے پراپتی ہو سکتی ہے یدھی کنلی میں شکر پیڑیت یا کمجور ہے تو جیون میں بہت ایک سکھوں میں کمی آ سکتی ہے ایسی استطیق میں شکرگرگی سانتی کے اپائیوں کو اپنا کر کے راحت پراپت کی جا سکتی ہے تو شکر کے اپائیوں میں اور اسپیسلی وہ لوگ جن کو میں نے اسپیسلی بولا ہے راسی والوں کو آپ کو شکرگر اپائے کرنے چاہیے ان کو یہ والے اپائے جرور کرنے چاہیے یا اس میں سے جو بھی آپ اپائے کر سکتے ہیں ٹرائی تو کریں درگا سب ستی کا پارٹ کریں یا اس میں سٹارٹنگ میں دیوی کبچ جو ہوتا ہے اس کا پارٹ کریں سری سکت کا پارٹ بھی آپ کر سکتے ہیں جن کو فائنینشلی سٹریندھ چاہیے ہر دن سنکھ میں جل بھر کر کے لکشمی جی پر ابھیشک کریں ہر شکروار کو سفید پسپوں سے اور اسپیسلی کمل کے پسپوں مل جائیں تو لکشمی جی کو ارپیت کریں پوجا کریں اس دن رات کے کھانے میں ڈینر میں آپ کو کھیر بنا کر کے لکشمی جی کو بھوگ لگا کر کے سبھی پروار جنوں میں اس کو پرسات کے روح میں وطرت کرنا چاہیے ان منتروں میں سے کوئی بھی منتر جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسی لگتا ہے اس منتر کا اشت لکشمی کوج دھارند کر سکتے ہیں یا دس مہاویدیا کوج دھارند کر سکتے ہیں اور جو سمرتیوان ہے وہ دونوں کا ایک ساتھ میں کوج بنا کر کے دھارند کر سکتے ہیں ہر شکروار کی سائنکال میں آپ کو چاندی سپٹک چاول دودھ دہی گھی سفید چمکیلا کپڑا سفید چندن اتر سفید جوار چینی بطا سے مشری سنگا سمگری یا سفید میٹی بطا کا دان کرنا ہے اس میں سے جو بھی آپ کو ایویلیبل ہو جائے جو بھی آپ کے سمرتیاں میں ہو چاہے ایک سمگری ہے چاہے دو ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے اور یہی شکر کا دان یدی بھڑنی نقشتر پوروہ فالگونی یا پوروہ ساڑھا نقشتر کرے تو اور زیادہ شریشت رہے گا سب رہے گا شکروار کے دن پورانے کتابیں یا پورانے جوتے کسی گریب کو دان کرنے سے جلولت مند کو دان کرنے سے بھاگ جگایا جا سکتا ہے شکروار کے دن پورانے فرنیچر یا پورانے برطن کسی جلولت مند کو دینے سے آپ کے گھر میں کبھی کسی سامگری کی کمی نہیں رہے گی لکس مجی کی ویسے سکرپا آپ پر بنی رہے گی یہ چھوٹے چھوٹے اپاہ ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں شکر کا یہ گوچر فل آپ کی جنم کنلی میں اسے ایگری چنمہ کو آدھار بنا کر کے میں نے بتلایا ہے آپ چاہیں تو اپنی جنم کنلی کے سندر میں بھی اس راسی فل کو جان سکتے ہیں اپنی کنلی کا وشلشن کروا کر کے کیونکہ آپ کی کنلی میں شکر کی استثیت کیا ہے کونسی دسہ چل دیئے شکر کن گرہوں کے ساتھ میں کن گرہوں کے درستی سمدھ میں کوہن سے یوگ میں اور شکر کتنی ڈگری کا ہے نواز کنلی میں اس کی استثیت کیا ہے جو جو آپ کی کوششد اس کے انسار سوشلڈ ورگ میں اسے کنلیاں بدلتی رہے گی اس کے انسار آپ اپنی سمسیوں کا حل جان سکتے ہیں بھوشے میں جاک سکتے ہیں کوئی ویسیس جو ڈسجن لینا ہے اس سندر میں آپ ساہیتہ پرابط کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کی جن کنلی کا ویسیلیشن جروری ہے اور یوں بھی ورس میں ایک بار اپنی جن کنلی کا ویسیلیشن جرور کروانا چاہیے اور جو بزنس میں ہیں ان کو ہر بہت بڑی ڈیل سے پہلے بھوشے میں جرور جانکنا چاہیے کہ آنے والا سمیہ کیسا ہے تو اپنی کنلی کے ویسیلیشن کے لئے سکرین پر جو نمبر دیئے ہیں اس پر سمپرک ستاپیت کرنا ہے چاہے گھر بیٹھے آپ جن کنلی کا ویسیلیشن ٹیلیفون کے مادیم سے کلانا چاہتے ہیں اور یا پھر فیس ٹو فیس ملنا چاہتے ہیں تو فیس ٹو فیس ملنے کے لئے اس اپیسوڈ کے سٹارڈنگ میں ایک شیڈیول آیا ہوگا آپ اس پر دھیان دیجئے گا کون کون سے سہر میں میں آنے والا ہوں یدی آپ اس سہر کے آس پاس رہتے ہیں تو آپ اپنے فکس کر سکتے ہیں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے آپ کی سمسیوں پر ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کی جن کنلی کا ویسیلیشن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پرسند ہیں ان کا ہم اتر دینے کا پریاز کریں گے یہ پروگرام یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا یہ جان کر یہ آپ کو کیسے لے کے ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتلائیں میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ سوست رہیں پرسند رہیں اور سرکشت رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا نمشکار بہت بہت شب کامنا ہے اشور آپ کی رکشہ کریں مادرگا آپ کی رکشہ کریں بہت بہت دنیواد مادرگا آپ کی رکشہ کریں